اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امیند کہتا ہوں کہ آپ سے خیریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائیں کہ ہمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں میرا نام ہے رحمان انوار میں ہوں نومر اور میں ہوں زفر اکبار اور آج ہم جس ویڈیو پر ایک کرنے جارہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے انڈیا آنسر ٹو گوگل انڈرائیڈ انڈیا آنسر ٹو گوگل انڈرائیڈ یو پی ایس سی چلو چلو خیف دیکھتے ہیں ویڈیو تو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمنٹ میں اپنی رہے کزار ضرور کیجئے گا تو کرتے ہیں ویڈیو سٹار سمجھکار 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 ہمارا سو بہت زیادہ لکھی ہے ہمارا سو بھگے اتنا بڑا ہے کہ ہم ایک ایسے ٹائم میں جی رہے ہیں جب انڈیا فانیلی خود کا ایکو سسٹم بنا رہا ہے ہماری جو ڈیپینڈنسی تھی نہ صرف چائنا پر ایون ہم ویسٹرن کنٹریز پر بھی دھیرے دھیرے کم کر رہے ہیں حالی میں آپ نے نیو سنی ہوگی اس کے بارے میں بائد آوے میں پہلے ایک ویڈیو میں مینشن کر چکا ہوں کہ بھادر سرکار خود کا ایک آئی اینڈ ڈی او ایس منا رہی ہے یہ انڈروائیڈ اور جو ایپل کا ہمیں یہ نیوز ملتی ہے کہ ہماری جو آئی ایٹیز ہیں وہاں پر بھی انڈیویجول لیول پر ان لوگوں نے موبائل فون کے لیے سوٹویئرز تیار کر دیئے ہیں یہاں پر آپ دیکھ پاؤ گے بھار او ایس اس پر بہت آرٹیکل پبلش ہوئے ہیں کہ یہ ہے انڈیا کا آنسر ٹو انڈروائیڈ ناو ٹیکنیکلی دونوں کو کمپیئر کرنا خواستہ مشکل ہے مگر پھر بھی ایک بہت ہی اچھا پریاست ہے آئی ایٹی مدراز دورہ انہوں نے یہاں پر ٹویڈ بھی کری ہے the release of indigenous آپ مندر بھر موبائل operating system بھار OS today the operating system has been developed by آئی ایٹی مدراز incubated firm J&K Ops Private Limited اور اس پر انہوں نے release کری ہے ایک فل ویڈیو جہاں پر سمجھایا کہ یہ operating software کیسے کام کرے گا آدھی ویڈیو ویسے تامل میں ہے آدھی انگلیش میں ہے بھر یہ آپ نے بہت ہی بڑا progress کا sign ہے کہ انڈیا میں اب ہم بہت سارے operating software تیار کر رہے ہیں اور ویسے اگر آپ کا question یہ ہو کہ ایک OS ہوتا کیا ہے operating software ہوتا کیا ہے اگر آپ ایک computer laptop دیکھو گے تو وہاں پہ جو windows ہوتا ہے یہ computer کا operating software ہے تو جس طریقے سے computer میں ہوتا ہے windows اسی طریقے سے mobile phone میں جراتار کی کوشش کر رہے ہیں اور اگر یہاں پہ آپ کا سوال یہ ہے کہ ابھی صرف ہم phone پر ہی focus کیوں کر رہے ہیں computer پہ focus کب کریں گے تو دیکھئے وہاں پر بھی پریاد جاری ہے for example 2015 میں سرکار نے ایک operating software خود کا launch کیا تھا laptop computer کے لیے جس کا نام ہے boss جی literally boss full form ہے بھارت operating system solution ایکوٹیم ڈھونڈ کے نکالتے ہیں یہ لوگ ابھی اگر کام چل رہا ہے in the future آپ کو definitely made in india computer operating software بھی دیکھیں گے مگر جو mobile phone یہ سلیئے matter کرتا ہے کیونکہ آج کے سمیے بھارت میں computer laptop سے کئی گناہ زیادہ لوگوں کے ہاتھ میں mobile phone جتے strong ہو چکے ہیں کہ آپ اس پر ہی computing کر سکتے ہو اور دیکھو ہم یہ جو بھی آج کے سمیے develop کر رہے ہیں چاہے android کا رائیول بنا رہے ہیں یا Microsoft Windows کا رائیول بنا رہے ہیں main یہاں پر issue ہے monopoly کا کہ کیا ہم پشمی countries اچھلی نہ پشمی countries primarily USA کی ایک digital colony بننا چاہتے ہیں کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے devices جس software پہ چلتے ہو اس کی چاہوی american companies کے پاس american companies پہ پاس options ہونی چاہیے کوئی یہ بھی کہا رہا کہ ہمارے کی company کو use کرنا بند کر دو وغیرہ مگر options available ہونی چاہیے اگر twitter exist کرتا ہے تو کو بھی exist کرے گا چاہے کوئی کتنا use کرے مگر کو exist کرتا آج کے سمیں دھرے دھرے grow کر رہا ہے اسی طریقے سے اب ہم ڈی این موبائل software بھی کر رہے اور بھار os اس میں ایک کافی بڑا step forward مگر مجھے یہ بھی ڈیا پر کرنا پڑے گا ind os جب release ہو گا ایک ایسے اگر ہم دیکھے نا تو یہ انت میں ایک android open source project اس کا مطلب یہ دیکھو google نے کیا رکھا ہے android کا section الگ سے رکھا ہوا ہے android open source project اس میں یہ لوگ کہتے ہیں google والے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک platform دنیا کے لئے free ہے یہ پر اپنے حساب سے اگر آپ کو اپنی requirement کا ایک operating software ہے تو یہا پہ بنا سکتے مگر کئی نہ کئی جو platform ہے یہ google نے ہی develop کیا ہے تو اس لیے جو بھی images سامنے آئی ہے بھار os کی آپ دیکھو گے کہ وہاں پر android similarity آپ کو ملے گی تو ریزن یہی ہے کہ اس کو بنائی ہی گیا ہے android open source project کے اندر تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ google نے canvas تیار کر دیا painting اس پر ہم نے کری ہے خالی canvas کسی کام کا نہیں ہوتا android open source project ایٹر کھالی canvas ہی ہے تو اس پر ہم نے painting کری اور ویسے بتایا جا رہا ہے کہ جو ہم نے bar os تیار کیا ہے is کا primarily آپ استعمال کر پاؤ خود کا play store تو ہوگا نہیں google play store یہاں پہ کام نہیں کرے گا اب آپ یہاں پر کہو گے مگر یہ صحیح چاہیے جو یہ بھی جاتے کہ google کے پاس بھی proper permission ہو ان کے phone کے data کو access کرنے کی تو initially آپ کے لیجئے کچھ ہمارے اگر مالو کچھ بھاگ ہے جہاں پر ہم بہت ذرا سیگریسی چاہتے ہیں وہاں پر ہم بھار آئیس کو use کر پائیں گے تو اب آپ پوچھیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوا بھار آئیس کو develop کرنے سے ملا کیا جب آپ نے android کا platform استعمال کیا ہے فائدہ سب سے کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے پوری android کی ہو گئی پینٹنگ کو ہماری ہے نا تو آئی ٹی مدراز نے اس ری سے develop کی ہے بھار اس ہمارا main concern آج کے لیے یہ ہے کہ google نے india میں یہ ضد پکڑ رکھی ہے android phone اگر india میں بکے گنا تو وہاں پر google کی pre installed apps ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کو ہمارے دیش میں کوئی startup کھڑی ہوتی ہے کوئی نئی کھڑی ہوتی ہے ان کو اپنی app ایک customer تک پہنچانے میں کافی دکھت آئی کیونکہ google نے پہلے پہلے پری install گوگل کے پاس complete منopoli ہے اگزامبر کے لئے میں آپ کو بتاؤ اگزامبر مان لو دو company آجی سوگی ازمائٹو ہے گوگل کے ساتھ tie اپ کر لیتی ہے کہتی ہے کہ آپ آدمی موائل فون پر چیز کرے پہلے ہماری app پر پری install ہوگی google کے پاس منopoli ہے گوگل اکس پیسے کمارا ہے ہماری جو ویڈیا سٹارٹ اپ سہیں گوگل پر ڈیپنڈ 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 اینڈیا میں لوگ ڈیوز کرتے ہیں google android 3 پر 4 پر سٹارٹ اینڈ ڈیوز کرتے ہوں گے apple تو اس لیے آپ کمپیٹ کرے گی کسٹمر کے لیے اور جو لوگ تیاری کر رہے ہیں نیٹ اگزام کے لیے ان کے لیے ان اکیڈمی نے لانچ کیا ہے ایک 4 month crash course تو کومنٹ سیکشن میں جائیے یہاں پر ملے گا یہ link اس link پر کلک کریے اور یہاں پر purchase کر پاؤ آگے an academy کا 4 month crash course for neet uj اور یہاں پہ پر price لکھا ہے یہ پی کرنے کی ضرورت نہیں ہے simply یہاں پر code use کرو pd10 اور prices اور زیادہ کم ہو جائیں گے you will get a flat discount صرف 1125 روپے per month میں آپ یہ crash course کر سکتے ہیں purchase یہاں پہ گاڈ بریس یو آل پہلے تو سنے تو خوشی بہت زیادہ ہو رہی ہے بلکل کیونکہ اب دیکھیں پہلے یہ کام چینہ میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے چیز کو کیسے انہوں نے کنٹرول کیا ہوگا چینہ کی ہوتا لگا ہوا مین ان چینہ چیز جدر سے ہی آئے انہوں نے کافی کنٹرول لیکن اس چیز کی بہت زیادہ خوشی ہوئی ہم ہمیشہ یہ بولتے تھے جاوی ویڈیو بناتے تھے کہ چلو انڈیا کچھ نہ کچھ اس ریلیٹڈ کر تو رہا ہے نا اب دیکھ لیں وہ کرتے کرتے اتنا بڑا کر گیا کہ انہوں نے خود کا ایک سسٹم تیار کر رہے ہیں اور یہ ایک عام انسان جب سنے گا ایپل کو گوگل پر آئے نا آپ یہ دیکھیں کہ ساری کمپنی تو ہیں امریکن تو کل کو صحیح پرشان نے بولا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اب ان کی اپلیکیشن ہے وہ روکنا چاہے انڈیا میں روک سکتے ہیں جیسے چینہ نے سکتے سکیورٹی کے حوالے سے ایک بہت آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ ہر بات پاکستان پر لے کر آ جاتے لیکن دو تین دن کی بات ہے پی ٹی ٹی آئی نے چاند پیسو کی خاطر کسی کا بھی ڈیٹا لے سکتے ہم پی ٹی ٹی اے لے سکتے ہم پاس آپ کی ساری انفرمیشن چلی جاتی کیونکہ جب آپ انسٹال کرتے ہیں اس وقت موبیل آپ سے مانگ پرمیشن آپ لوگ کرتے جاتے ہیں اس وقت پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیوں کار رہے ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اس کا مطلب یہ اس میں جو بھی کونٹینٹس ہوتے ہیں جو فیس بوک ورس تک بہت ساری چیزوں کا ڈیٹا اندر پاس چلا جاتا ہے لیکن یہ پی ٹی کے پاس آپ کی ساری انفرمیشن ہے جس میں آپ بات کر رہے ہوتے ہیں کال کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ساری کمپنی سے ان کے ساتھ ایک لنکڈ ہے تو میں بھی شاید غلط ساری آپ کی انفرمیشن لیکن ایک اچھا سٹیپ ہے دے بھائی نا اچھا سٹیپ ہے اچھا سٹیپ ایئی 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 ویڈیو بھی بنائیں وہ دیکھیں کہ وہاں پاک کیمپس کیسا ہے لیکن یہ سوچ بچار ہی کر رہتے ساتھ آپ کے سامنے ویڈیو بھی آگے کہ انہوں نے کتنا بڑا کام بھی کر دیا بہت بھائی اس چیز کی خوشی ہو رہی ہم آپ تو ماشٹ ہوگی ہے اس کو دیکھنے کے کل کئی ویڈیو اس پر ہی ہوگی بھائی لیکن یہاں پر دیکھ لیں کہ یہ چیز کافی بڑی ہے اور اگر دیکھا جائے تو آئی او ایس کی بات کی جائے تو وہ ہوگا آگے اس پر بھی کام ہوگا کیونکہ کام کمپیوٹر پر دیکھ لیں کہ سار پر شان نے بہت بڑی انفرمیشن دی ہے یہ ہمیں تو خیر اس چیز کا میں نہیں بتا تھا تو اب پتا چلا تو بہت خوشی